بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو توبہ نے جو ربیہ بن نافع ہیں ہم سے عدیث بیان کی کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بائی زید سے سنائی کہا انہوں نے ابو سلام سے سنا کہا مجھ سے ابو اسمہ رحیم بھی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ عدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یعودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام ہو میں نے اس کو اتنے زور سے دکہ دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا اس نے کہا مجھے دکہ کیوں دیتے ہو میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے یعودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے یعودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو یعودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی آسمان بھی بدلے گا تو لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پلسرات سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے ان سے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے آپ نے فرمایا فقارہ مہجرین یعودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا ان کے لئے جنت کا وہ بیل زبا کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے اس نے کہا اس کھانے پر اس کا مشروب کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر کہا میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے میں از ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے عورت کا پانی زرد جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پہ غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا آپ نے واقعہ ہی صحیح فرمایا آپ یقینا نبی ہیں پھر وہ پلٹ کر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا سعی مسلم عدیث نمبر سیون وان سکس چائنل کو سبکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی عدیثیں بروقت پچھائی جا سکیں اللہم سلی علی محمد وعلى آلہی وآسحابی وآزواجی وذریاتی وآلہم موسیقی موسیقی